لیکن جو تحریکِ ادم اعتماد ہے نا ہم صرف اس کو ابھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے رائش اماری لوگ دیتے ہیں کیونکہ بہت ساری بہام ہیں مجھے یقین مانو یونیورسٹی میں بہت سارے سٹوڑیں پوچھتے ہیں کہ سارے اس کا طریقہ کر کے کیا الیکشن کمیشن جا کے اس کے الیکشن کروائے گا انتخابات کروائے گا یا کیا ہوگا تو بیٹا سب سے پہلے تو اب یہ سمجھو تحریکِ ادم اعتماد ایکچولی ادم اعتماد ہے یہ ایک تحریک ایسی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر لائی جاتی ہے کہ ہمیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں پرائم نیسٹر کے اوپر اب اعتماد نہیں رہا آپ کا وزیراعظم اپنی عددی اکثریت کھو چکا ہے لہٰذا یہ ریزائن کرے تو یہ تحریکِ ادم اعتماد آپوزیشن کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اپوزیشن کا کوئی لیڈر جو بھی آپ کا موجودہ لیڈر ہوگا وہ اس تحریک کو پارلیمنٹ کے اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو اسمبلی ہے اسمبلی سیکٹریئیڈ کے اندر وہ اس کو پیش کرے گا اور جس دن پیش کرے گا اس دن سے لے کے بعد میں تین دن تین دن کم از کم اور زیادہ سے زیادہ سات دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر سپیکر کو کاروائی کرنے کا سپیکر مجاز ہے اگر سپیکر کاروائی نہیں کرتا تو دیکھو نا اٹھائیس طریق کو شباز شریف نے اٹھائیس مارچ کو یہ والی جمع کروائی ہے اور اٹھائیس مارچ کو جمع کروا دی اس کے پارلیمنٹ کے اندر اس کے فوراں بعد سپیکر اب سات دن کے اندر اندر اس کی کاروائی کرے گا اتوار والے دن اس کی کاروائی ہے اور یہ آخری دن ہے پرائم منسٹر کے لیے ووٹنگ کا اگر سپیکر اجلاس نہیں بلاتا اگر سپیکر اس کی کاروائی نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی پرائم منسٹر اپنے عہدے سے ہاتھ دو بیٹھے گا یہ پہلے نمبر پہ آپ کو بہتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا اسمبلی سیکٹریٹ کے اندر آپ نے اپنی تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ایک ریکوزیشن ایک ریکویسٹ پیش کی جاتی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے وہ بھی پھر جو آپ کا سپیکر ہے وہ چودہ دن کے اندر اندری جلاس بلانے کا مجاز ہے اور اس کے لیے بقاعدہ طور پر نائنٹی فائیو اے یہ آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل ہے آپ کی کانسٹیٹوشن کا جس کے تحت بڑا آسان سا ایک ووٹنگ کا اس کا پروسس ہے وہ پروسس کیا ہے اس میں جب یہ اتوار والے دن آپ کی اگر ہو جاتی ہے اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی یہ تحریک ہے تو پھر اسپیکر جلاس کی صدارت کرے گا صدارت کرتے وقت ٹوٹل مہمبران ہیں آپ کے تین سو بیالیس اور ان میں جادوی اکثریت والے جو بڑی اس وقت امپورٹنس ہے جن کی وہ ون سیونٹی ٹو ہیں ایک سو بہتر ارکان ہیں کہ جس کے پاس ایک سو بہتر ارکان آگے وہ بندہ جو ہے وہ جیت گیا ہے اب اگر اپوزیشن یہ تحریک پیش کر رہی ہے تو اجلاس کے فوراں بعد سپیکر یہ اپوزیشن کو کہے گا کہ آپ اپنے بندے سائیڈ پہ کر لو تو پھر اپوزیشن اپنے سارے بندوں کو آواز لگائے گا اور کہے گا میں سائیڈ پہ آجو جب وہ سائیڈ پہ جائیں گے تو ایک بندہ اٹھ کے جائے گا اور اپوزیشن جتنے بھی ممبران ہیں ان کی گنتی کرے گا گنتی کرنے کے بعد اگر تو ایک سو بہتر ممبران ہوئے تو پھر وزیراعظم ختم لیکن اگر اس کی ایک سو بہتر ارکان نہ ہوئے تو وزیراعظم اپنی سیڈ پہ بحال رہے گا یہ سیمپل سائس کا ایک فارمولا ہے بہت سادہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اپوزیشن اور حکومتی جماعت اپنے اپنے نمائدے اپنے اپنے ممبران کو علیدہ کر لیں گے اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوٹے ہوتے ہیں جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے کو ووڈ دیتے ہیں کیونکہ اگر تو آپ ایک پرچی کے اندر ووڈ کاسٹ کرنا ہے پرچی کے اندر لکھو گے سٹیمپ لگاؤ گے اور جا کے بیلٹ باکس کے اندر ڈال دو گے پھر نہیں پتا چلے گا کہ کس کو ووڈ کاسٹ گیا ہے یہاں پہ واضح پتا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے اس نے ہماری پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ووڈ دی ہے اس کے اندر پھر بندوں کی نشاندی ہو جاتی ہے جس کو ہم فلور کراسٹنگ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ اب سمجھ آگئی آپ لوگ کو کلیر ہو گیا ہے